بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوسچن نمبر ہمارے پاس 21 ہے وہ 22 یہ دونوں سیم سیم کوسچنز ہیں ان کوسچنز میں ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے شو کرنا ہے use calculus to show that 5x square minus 20x plus 81 ہمیشہ positive رہتا ہے for all x ٹھیک ہے کہتا ہے آپ نے یہ شو کرنا ہے کیا استعمال کر کے calculus استعمال کر کے calculus کا مطلب ہے کہ آپ derivatives وغیرہ کو استعمال کر کے ہم نے یا ان کے derivative کے جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے ہم نے کیا کرنا ہے یہ اس کو شو کرنا ہے کہ اس کا جواب اس فنکشن کا جواب ہمیشہ positive رہتا ہے یا greater than zero رہتا ہے for all x جو مرضی x کی value اس کے اندر رکھیں چاہے negative رکھیں چاہے positive رکھیں لیکن اس کا جواب ہمیشہ positive رہتا ہے یہ ہم نے شو کرنا ہے calculus کے ذریعے ابھی ہم نے calculus کے بارے میں کیا پڑھا ہے ابھی ہم نے first derivative اور second derivative ٹیسٹ کے بارے میں پڑھا ہے ٹھیک ہے تو ہم ان کو استعمال کر کے اس کو یعنی شو کر لیتے ہیں اگر ہم یہ شو کر دیں کہ یہ جو function ایسپوز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس x ایکسز ہے ٹھیک ہے اور یہ y ایکسز اگر ہم یہ شو کر دیں کہ اس کا graph کا جو minima ہے وہ x ایکسز سے اوپر رہتا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کا minima x ایکسز کے اوپر رہتا ہے تو زیاری بات ہے function کی جو y کی value ہمیشہ positive آئیں گی ٹھیک ہے اگر اگر یہ نیچے آ گیا تو زیاری بات ہے پھر y کی value negative ہی ہو جائیں گی تو پھر وہ غلط ہو جائے گا لہٰذا ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ اس کا جو اس function کا جو minima point ہے وہ ہمیشہ x ایکسز کے اوپر رہتا ہے اس سے نیچے نہیں آتا تو ہم کہیں گے کہ یہ function جو ہے وہ ہے بھی وہ concave up ہے ٹھیک ہے اگر concave up ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر function کا جو minima ہے وہ x ایکسز سے اوپر لیکن graph جو ہے وہ concave down بھی ہو جائے آگے جا کے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس طرح بھی concave down بھی ہو جائے تو y کی value پھر بھی وہ negative آنا شروع ہو جائیں گی لہٰذا ہمارا جو main point ہے ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ یہ جو function ہے وہ ایک تو concave up ہے ٹھیک ہے concave up ایک تو اس کا point جو ہے وہ minimum point x ایکسز کے اوپر آتا ہے اوپر دور آتا ہے کہیں تو اور دوسرا چیز ہم نے prove کرنا ہے کہ وہ function graph function کا جو graph ہو concave up ہے وہ نیچے آتا ہی نہیں ہے ہمیشہ اوپر ہی رہتا ہے concave up رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس question کے اندر show کرنا ہے تو پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے لکھتے ہیں here f of x ہمارے پاس function جو دیا ہوا ہے function کو ہم نے prove کرنا ہے جس کو prove کرنا ہے کہ یہ greater than zero ہے وہ function یہ ہے اس کا first derivative لے لیتے ہیں سب سے پہلے ہم stationary point find کرتے ہیں یعنی کہ اس کو میں ادھر بناتا ہوں x axis اور y axis ہم stationary point find کرتے ہیں یا critical point find کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس وہ point مل جائے جہاں پر وہ minima اور maxima ہم find کر سکیں تو پہلے critical point find کرنا پڑے گا تو اس کا derivative لیتے ہیں 10 ہو جائے گا 10 next تو دوسرا derivative double derivative جب کرتے ہیں تو اس کا جواب آتا ہے 10 ٹھیک ہے تو اب اس کو دیکھیں جب critical point find کرنے کے لیے ہم first derivative کو 0 کے equal put کریں گے ہم لیکھیں گے far c t points یا critical points ہم find کرنے کے لیے ہم first derivative کو 0 کے equal put کریں گے جب اس کو 0 کے equal put کرتے ہیں 10 x minus 20 is equal to 0 تو یہاں سے 10 common ہو کے کٹ جائے گا x minus 2 is equal to 0 ہو جائے گا x is equal to 2 آئے گا یہ ایک ہی critical point آیا ہے جب ایک ہی critical point آیا ہے تو یا تو وہ maxima ہوگا یا minima ہوگا اب ہم second derivative test لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے now by second derivative test second derivative test ہمیں کیا کہتا ہے second derivative test ہمیں کہتا ہے کہ اگر اس کے اندر یعنی کہ اگر c کو stationary point ہے یا critical point ہے تو اس کے اس کو second derivative کے ادھر put کریں تو اگر وہ جواب negative آ گیا تو ہم کہیں گے کہ وہ جو point ہے وہ relative maximum ہے اور اگر negative آ گے اگر greater than zero آ گے تو ہم کہیں گے کہ وہ minimum point ہے تو ہمارا minimum ہی آنا چاہیے تو اب دیکھو اس کا جو اگر اس کے اندر put کریں second derivative کے اندر second derivative ہے کیا ہے second derivative ہے جی 10 کے برابر اب اس کے اندر جو مرضی number put کریں چاہے 2 put کریں 10 put کریں اس کا جواب تو یہی رن ہے اس کے اندر variable ہے ہی نہیں اس کا مطلب ہے اس کا جواب ہمیشہ positive رہے گا اگر جواب positive رہے گا تو یہ جو point ہے x is equal to to یہ relative minimum point ہے لیکن relative minimum کا مطلب ہے کہ جو function کا graph ہے اس کے اندر یہ minimum بھی ہے یعنی کہ بہت سارے minimum ہیں یہ بھی minimum ہے یہ بھی minimum ہے یہ absolute minimum ہے اور یہ relative ہیں relative کا مطلب ہے ہیں وہ minimum لیکن ان سے بڑا بھی کوئی minimum ہوگا یعنی کہ ان سے چھوٹا بھی کوئی minimum ہوگا یہ بھی minimum ہے اگر ایک ہے ایک minimum تو اس کا مطلب ہے وہ absolute minimum ہے اس سے نیچے کوئی minimum نہیں ہے لہٰذا اس کا point یہ کیا آیا ہے تو لہٰذا اس کا minimum ہوگا وہ absolute minimum ہوگا اس سے نیچے minimum نہیں ہوگا تو ہم اس کا جواب اس طرح لکھتے ہیں so ffx has absolute minimum add the point 2 comma 61 اب 61 کیسے ہے اس کو x کی value کو اس میں put کریں تو 61 آ جائے گا تو یہ minimum point آ گیا ہے تو یہ اس کا میں بتاتا ہوں ایسے کہ یہ suppose کرتے ہیں 2 2 ادھر تھا x کی value 2 ادھر ہے اور y کی value 61 ادھر کہیں آئی ہے اس کا عطل بہر یہ جو point آیا ہے 2 comma 61 graph ادھر ہے اور اب ہم نے ہمیں minimum point تو مل گیا میں نے پہلے بتایا تا minimum point چیک کرنا پھر اس کے بعد can cavity گا کیونکہ ہمیشہ second derivative کی value positive آئے گی چاہے اس interval سے پیچھے پھٹ کریں چاہے interval سے آگے پھٹ کریں ٹھیک ہے also f x is can gave up for all values of x values of x x x جو مرضی رکھیں اس function کا graph اوپر ہی رہے گا اوپر ہی اس کا یہ positive رہے گا for all x ٹھیک ہے یا f x کی جگہ وہ function لکھ دیتے ہیں f x square minus 20 x plus 81 یہ ہمیشہ positive رہے گا for all x hence proved لکھ دیتے ہیں ہم نے calculus کو استعمال کر کہ ہم نے اس کو prove کر دیا کہ یہ ہمیشہ positive رہتا ہے اب similarly جو question number 22 ہے وہ بھی اسی طرح ہے اس کا بھی function ہم در لکھ لیتے ہیں اس طریقے سے اس کو کر لیتے ہیں question number 22 کا function یہ ہے اس کا first derivative لیتے f x is equal to 4 x 3 minus 12 x square plus 24 x plus 40 derivative 0 ہو جائے گا اس کے بعد second derivative کیا آئے گا f double dash of x is equal to 12 x square minus 24 x plus 24 ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں first derivative کی طرف اس کو critical point کرنے کے لیے ہم 0 equal put کر دیں گے for ct points ct points find کرنے لیے ہم first derivative کو 0 کے equal put کر دیں 4 x 3 minus 12 x square plus 24 x is equal to 0 یہاں سے 4 x square ہو جائے گا minus 3 x ہو جائے گا plus 8 ہو جائے is equal to 0 یہاں سے کیا کیا چیز 0 کی equal آ رہی ہے ایک تو آ رہا ہے بلکہ 6 آئے گا نا 6 کو 4 سے ضرب دیں تو 24 آتا ہے ٹھیک x is equal to 0 ہو جائے گا یعنی کہ 4 0 تو نہیں جاتا ہے x is equal to 0 اس یہ ہی جو پوائنٹ ہے یہ بتائے گا کہ یہ minima ہے یا یہ maxima ہے تو ایک ہی جب ہو جائے گا تو absolute بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہم لکھیں گے it has imaginary roots ہم اس کو ignore کر دیتے ہیں imaginary imaginary roots ٹھیک ہے so only critical points کیا ہے so x is equal to 0 is only ct points لکھ دیتے ہیں only ct point critical point ہے اب اگر یہ critical point ہے تو اب second derivative کے اندر اس کو put کرتے ہیں جواب کس طرح کہ آتا ہے now ہم لکھتے ہیں now by second derivative test by second derivative by second derivative test ہم اس کو یا f double ڈیش آپ 0 کر دیتے ہیں اس کے اندر 0 put کریں گے تو جواب positive آئے گا یہ 24 لکھا ہے یہ تو 0 ہو جائیں گے دونوں دے 24 بچ جائے گا 24 تو positive ہے اگر یہ positive ہے تو x equal to 0 یہ minima ہو جائے گا تو minima point پورا find کہنے بھی 0 یہ 40 جواب آئے گا 0 comma 40 ہمارا یہ minima آئے گا گرافیکل اگر دیکھیں تو 0 یہ ہے اور 40 ادھر کہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس minimum point آگیا اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ graph down ہوگا ہم دیکھ لیتے ہیں 0 سے چھوٹے number put کریں اس کے اندر تو تو بھی جواب positive آتا ہے 0 سے بڑے number put کریں تاب بھی جواب positive آتا ہے positive کیوں آتا ہے کیونکہ ادھر scare جو ہو گیا تو جب 4 put کریں تو یعنی کہ 4 put کریں 4 16 12 سے ضرب ہوگا تو بہت بڑا number ہو جائے گا اس طرح اس کا مطلب ہے تاب بھی جواب positive آتا ہے second derivative تو چھوٹے put کریں تاب بھی جواب positive آتا ہے تو اس کا مطلب ہے function کا graph ہمیشہ ادھر concave آپ ہی رہے گا اس point سے اوپر اوپر ٹھیک ہے تو یہ کبھی نیچے آئے گا نہیں نیچے نہیں آئے گا تو کبھی negative نہیں ہوگا negative نہیں چکا سکتے اس سے چھوٹے point جتنے بھی ہیں ان پہ بھی اس سے بڑے point جتنے بھی ہیں plus infinity تاک اور negative infinity سے لے کر zero سے لے پلاس infinity تاک جتنے بھی points ہیں ان پہ function کنکی آپ ہے کیونکہ second derivative کے اندر جو مرضی اس میں سے number پوٹ کریں تو اس کا جواب اور all x ٹھیک ہے اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں پورا function لکھ دیں x بار ور minus 4 x cube plus 12 x square plus 40 یہ بڑا رہتا ہے تمام values کے لیے